شخص غیر مسلم گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اسی میں آنکھیں کھولنے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور وہی پر اسی گھرانے کے اندر اس کا انتقال ہوتا ہے کہہ رہے ہیں اس کا کیا حکم ہے اگر اس شخص نے کوشش کیا جدو جہد کیا جو کر سکتا تھا ایک انسان کی جتنی پہنچ ہے اس پہنچ کا اس نے استعمال کیا حق کو سمجھنے اور حق کو جاننے کے لئے اور اس نے بہت کچھ جانا اور اس پر عمل کرنے کے لئے بھی اس نے جدو جہد اور کوشش کیا جتنا کی وہ اپنے پہنچ کے اعتبار سے کر سکتا تھا اس پر عمل بھی اگر اس نے کیا جتنا کی وہ کر سکتا تھا تو جو چیزیں وہ نہیں کر سکتا تھا اسے اللہ رب العالم معاف کر دے گا جو چیز وہ نہیں کر سکتا تھا اسے اللہ رب العالم معاف کر دے گا اگر اس نے اپنی پہنچ کا پورا پورا استعمال کیا علم حاصل کرنے جانکاری حاصل کرنے اور اس جانکاری کے اعتبار سے اس پر عمل کرنے کے راستے میں تو جو چیز اس سماج اور ماحول کے اندر رہ کر کے وہ نہیں کر سکتا تھا تو اللہ رب العالم نے اسے معاف کر دے گا اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور وہاں سے وہ نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے اس کے جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو اپنے دین کی سلامتی کے لیے اسے اس سماج سے نکلنا چاہیے وہاں جانا چاہیے جہاں وہ اپنے دین پر وہ عمل کر سکتا ہو کسی اور شہر میں چلا گیا کسی اور بستی کی طرح ہو چلا گیا وہاں رہ کر کے وہ دین کو جو اس نے قبول کیا ہوا ہے یعنی دین اسلام اس پر وہ عمل کر سکتا ہے تو یہ اس کے اوپر ضروری ہے اگر وہ کر سکتا ہے تو اسے کرنا ہے اور اگر ایسا وہ نہیں کر سکتا ہے کچھ حالات میں وہ گھرا ہوا ہے نہیں معلوم لوگوں کے پاس کس طرح کی حالات کیا کیا آتے ہیں وہ چاہ کر کے بھی وہاں سے نہیں نکل سکتا وہاں اس دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے اس سچے دین کو اپنانے کے راستے میں وہ اسے آگے بڑھ کر کے اتنا کرتے رہنا چاہیے اگر خاموشی کے ساتھ کر سکتا ہے خاموشی کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے اپنے اور اپنے رب کے درمیان اللہ رب العالمین نے چاہا تو ضرور اسے کامیابی حاصل ہوگی اور نجات اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے گا اپنی پہنچ اور اپنے اس آت کا خیال کرنا سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے راستے میں اس میں اگر کوتائی ہوتی ہے تو جتنی کوتائی ہوگی اس اعتبار سے اس کی پکڑ ہوگی اگر سیکھنے کے راستے میں اس نے کوتائی کیا سمجھنے کے راستے میں کوتائی کیا اسلام کو سمجھ نہیں سکا کوتائی کیا جانتا ہے کہ یہاں اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں پر وہ سننا نہیں چاہتا اعراض کر رہا ہے کوتائی کر رہا ہے تو اس پر اس کی پکڑ ہوگی اسلام کو سیکھنے میں کوتائی کیوں کیا جب اسلام تمہارے اوپر پیش کیا گیا سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کیا کر سکتے تھے کیوں نہیں کیا پکڑ ہو جائے گی اور اگر سمجھ لیا لیکن اسے کسی دنیاوی ڈر کی وجہ سے وہ یا کسی لالچ کی وجہ سے وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا اس پر بھی پکڑ ہوگی یہ ہے علم اور عمل کہ اسے سیکھنے کے راستے میں جو وہ کر سکتا تھا اگر سب کچھ کیا عمل کرنے کے راستے میں جتنا وہ کر سکتا تھا اپنی پہنچ کا پورا استعمال کیا اللہ رب العالمین نے جتنا فرض کیا ہے اس نے اس کو ادا کر دیا لیکن اگر ان دونوں میں کہیں بھی کوئی کوتا ہی اس کے اور اس کے رب کے درمیان اگر ہوئی ہے تو اس کوتا ہی کے درزے اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اس کی پکڑ کرے گا